اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم موجود ہیں ایک بیٹری کے پاس اس بیٹری کی مدد سے ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ ہمارے پاس جو بیٹریز ہوتی ہیں ہم چاہے ان کو یو پیس پہ چارج کریں یا سولر پہ چارج کریں تو ان کے اوپر یہ ایسیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایسیڈ آیا ہوا ہے تو ٹرمینل کے پاس ایسیڈ آ چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک پر کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ کی جو بیٹری ہے ایسیڈ اس سے باہر کیوں آ جاتا ہے یا آپ کے جو یہ بیٹری کے ٹرمینل ہیں ان کے اوپر ایسیڈ کیوں آیا ہوتا ہے یا آپ کی بیٹری سے باہر ایسیڈ کیوں نکل رہا ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بیٹری کی ایک سیمپل سی ڈیفینیشن آپ کو بتاتے ہیں اس کی مدد سے آپ کے جو کنسپٹس ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا دوستو آج کی اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہم بیٹری کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو پیش کر دیتے ہیں بیٹری دوستو ایک ایسی ڈیوائس ہے جو دو یا دو سے زیادہ سیلز کا مجموعہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک کیمیکل پروسس چل رہا ہوتا ہے جس کی اس بیٹری کی جو آوٹ پوٹ ہوتی ہے وہ ہمیں الیکٹریکلی صورت میں مل رہی ہوتی ہے تو دوستو آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر کوئی آپ کے مائن میں کوئی ٹاپک چل رہا ہے جس کے ریلیٹڈ آپ کو لگتا ہے سولر کے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہے یا بیٹریز کے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہے یا اور کوئی الیکٹریکلی ٹاپک آپ کے مائن میں چل رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اس پر ویڈیو بننی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کا بھی پھلا ہو جائے اور باقی لوگوں کو بھی کچھ سیکھنوں کو مل جائے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے پیش کیا کریں آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف آئی ہوپ کے چینل تو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو بھی آپ لوگوں نے لائک کر دیا ہوگا دوستو ہماری جو بیٹری ہے اس کے ٹرمینلز کے اوپر اور اس کے اوپر ایسیڈ کیوں آ جاتا ہے ایسیڈ کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے تو بات کریں اگر اس کے نقصان کی تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو بیٹری ہے گھروں میں یا تو وہ نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہے اور یا ایسی جگہ پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر بچوں کی جو پہنچ ہے وہ بہ آسانی ہوتی ہے بچے مطلب وہاں پہ آ جا رہے ہوتے ہیں تو بچے اس چیز کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بڑا ایک خطرناک چیز ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تو دوستو اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹرمینل ہے جو ہے وہ آپ نے کھول کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کھلے رکھے ہوتے ہیں Easyed ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے دوستو آپ کے مائن میں اب یہ ایک سوال چل رہا ہوگا کہ یہ تو ہم نے اس لیے کھولے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیٹری کے اندر جو کھلے تک بنری ہوتی ہیں وہ بہہر آ جائیں بہہ方 آ جائے تو دوستو آپ کا نمی کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو جب وائل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جو اریجنل سطح ہے اس سے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو بیٹری چارجنگ کے دوران بھی کچھ اسی طرح کا پروسس چل رہا ہوتا ہے دوستو بیٹری کو آپ الیکٹریکل سے چارج کر رہے ہوں سولر سے چارج کر رہے ہوں یا کسی بھی چیز سے چارج کروا رہے ہوں تو اس کے اندر ایک پروسس ہو رہا ہوتا ہے جو ایسیڈ ہے ہمارا چارجنگ کے دوران وہ وائل ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی سطح سے جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور اس ٹرمینل کے ذریعے سے باہر آ جاتا ہے تو ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اس مکمل پروسس کے درمیان جو گیس بھی بن رہی ہوتی ہے تو گیس ہماری کہاں سے خارج ہوگی یا کہاں سے نکلے گی تاکہ ہماری بیٹری کو بھی نقصان نہ ہو تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمپنیاں بیٹریز بنا رہی ہوتی ہیں وہ جب بیٹریز کو بیجتی ہیں ہمارے پاس جب بیٹری مطلب نہیں آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ٹرمینل جو ہوتے ہیں وہ لوز نہیں ہوتے اس وقت ٹائٹ ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ اس وقت اگر ٹائٹ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تو کوئی ایسا سورس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو گیس ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے تو جی ہاں ان لوگوں نے ایک ایسا سورس رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے اس کی جو گیس ہے وہ مکمل طور پر باہر نکل رہی ہوتی ہے دوستو آپ کو یہ والا سوراک جو ہے یہ آئی ہوپ کے نظر آ رہا ہوگا یہ سوراک دوستو اس لیے رکھا گیا ہے کہ چارجنگ کے دوران جو مننے والی گیس ہے وہ اس سوراک کی مدد سے باہر نکل جائے بہت سانی نکل جائے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر سے ہمیں کوئی چیز نظر کوئی ایسا سوراک تو نظر آ نہیں راج اس کے ذریعے گیس باہر آ سکتی ہے لیکن کبھی آپ اس کو اگر کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک فیلٹر نماز جالی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے ذریعے ایسیڈ تو باہر نہیں آ سکتا لیکن جو گیسز ہوتی ہیں وہ بہت آسانی باہر نکل جاتی ہیں دوستو آپ نے یہ گلتی کبھی بھی نہیں کرنی جو اس کے ٹرمینال ہیں ان کو اس حد تک ٹائٹ رکھنا ہے کہ ہاتھ کی مدد سے بہت آسانی کھولا بھی جا سکے تاکہ ہم نے پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے تو ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو کھول بھی سکیں اور اتنے لوس بھی نہیں رکھنے کہ اس میں سے ایسیڈ جو ہے وہ باہر آ جائے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی دوستو سولر کے ریلیٹڈ الیکٹریکل کے ریلیٹڈ اور بیٹریز وغیرہ کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بہت سانی پوچھ سکتے ہیں نیچے ہم نے اپنا ویڈس اپ نمبر بھی منشن کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ایم ایس پاک سولر کے نام پہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے آپ وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں جو بھی پروجیکٹ کرتے ہیں ہم اس کی تصویریں اپنے پیج پر شیئر کر دیتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ